بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سعودی ریبیہ سے ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں سٹیل فکسر کا کام کیسے ہوتا ہے اور سٹیل فکسر کے جوب آپ کیسے ڈونڈ سکتے ہیں کیا آپ سعودی ریبیہ کے اندر موجود ہیں یا سعودی ریبیہ سے باہر ہیں یا کسی بھی اپنے کنٹری موجود ہیں اگر آپ سعودی ریبیہ میں آنا چاہتے ہیں کیس طرح آپ کو سٹیل فکسر کے جوب ملے گی اور سٹیل فکسر کا کام کیسے ہوتا ہے اپنے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان ملکوں سے مختلف کتنا ہے کام سعودی ریبیا کے اندر آج کی ہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والے ہیں یہاں پر ڈرائنگ مختلف قسم کی ہوتی ہے جس طرح کی ڈرائنگ ملتی ہے اسی طریقے سے ہی یہاں پر کام کیا جاتا ہے آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سٹیل فکسر کے کام اتنا مشکل نہیں ہے جو یہ والی چھت جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا آسان کام ہے اور بہت زوردست کام ہے اور آپ پر ڈی آپ کو دوسر ریال مل سکتا ہے اگر آپ سٹیل فکسر کے کاریگر ہیں اور آپ کو جوب کیسے مل سکتی ہے اگر آپ نئے آئے ہیں سفدری بھی ایک اندر تو جناب محترم آپ اگر نئے آئے ہیں آپ کا کوئی نہیں ہے آپ کو جاننے والا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار یہاں پر موجود ہے تو یہ ضرور آپ جہاں پر آکے رہتے ہیں وہاں محلے میں آدمی ضرور ہوں گے سٹیل فکسر کسی بھی کنٹری کے ہوں گے پاکستانی ہوں گے انڈیگن ہوں گے بنگلہ دیشی ہوں گے مصر سے تعلق رکھنے والے ہیں گے یا کسی اور ادھر کنٹری سے تعلق رکھنے والے ہیں گا آپ ضرور دیکھیں شام کو باہر نکلیں اور ضرور آپ کو ملے گا ضرور چار بجے ہر کوئی روم میں اپنے گھر واپس آتا ہے صبح کام پر گئے ہوئے چار یا پانچ بجے تو آپ ضرور دیکھیں کہ کوئی سے کہاں پر جاتا ہے کس طرح اور ان سے ضرور پوچھیں کہ کام ہے گئی یا نہیں آپ کو کام اس طرح مل سکتا ہے آگر آپ بیٹھیں سوچیں گے کہ روم میں ہمیں کام مل جائے گا سودی ری بھی میں آ کر تو بھائی بھائی آپ کو نہیں ملنے والا چاہے آپ دست دن ہوئے ہیں چاہے آپ کو ایک سال بیٹھا ہوگر روم میں ہو گیا ہے اگر آپ نئے آتے ہیں تو بھائی جان آپ کو خود ہی کام دوننا پڑے گا اگر آپ کو نہیں ہے کوئی موجود اگر آپ کا کوئی موجود ہے تو عربی جاننے والا ہے تو ضرور آپ اس سے بھولیں کہ بھائی جان یہاں سٹیل فکسر کے کاریگر ہیں تو ضرور ان سے میری بات کرویں میں سٹیل فکسر کا کام کر لیتا ہوں اور کتنا مشکل ہے یہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ تھوڑا منچن کر دیا ہے کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ پندرہ سے بیس دینی تقریبا تقریبا ایک مہینہ آپ لگا لیں گے تو یقین کریں صرف سعودی ریبی میں زیادہ ٹانکیں لگانے کا کام ہوتا ہے وہ بہت زبردست اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہوگی ہے ٹانکیں لگانے کی تو یقین جانے آپ دو سو ریال کی کاریگر ہیں میں یہ نہیں کم فرم کہہ رہا کہ پوری مملکت سعودی ریبی میں کے اندر آپ کو دو سو ریال ہی ملے گا یعنی ٹو ہنڈر ریال ملے گا نہیں اگر آپ ریاس کی بات کریں گے تو آپ کو ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ ریال ملیں گے اگر جدہ کی بات کریں گے تو آپ کو ایک سو ساٹھ پچاس ایک سوس ساتھ ایک سو ساتھ ریال بھی ملیں گے یعنیINDی دیفرنٹ یومیا ہوگی ہم اس چینل کے اوپر دیفرنٹ یومیا دیفرنٹ کام ڈیفرنٹ طریقے کے کام جس طرح کے ہوتے ہیں سعودی ریبیہ کے اندر مشکل سے مشکل جو آتے ہیں یہاں پر ڈرینگ آتی ہے وہ ہم اس ویڈیو کے چینل کے اوپر شیئر کرتے رہتے ہیں اگر آپ آ رہی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ جس ویڈیو کے اندر ہم نمبر دیں گے آپ اسی طریقے سے ہی نمبر سے رابطہ کر لیجئے گا اور شیل فکر کا کام الحمدللہ اچھا ہے اگر دمام اور جبیل کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو الحمدللہ اچھی خاصی یومیاں مل سکتی ہے اور جس طرح کہ آپ سردی والے علاقے میں بات کریں گے تو آپ کو ایک سو پچاس ریال سے زیادہ نہیں ملنے والے اگر بات کی جائے گرمی والے علاقوں کی تو بھائی جان وہاں پر آپ کو اچھی خاصی یومیاں مل جائے گی آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بات آنا ہے کہ آپ سعودیلی بھی ایسی ہیں کس کنٹری سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو اسی کے ساتھ ہمیں دیتے ہیں نیک ویڈیو تک اللہ حافظ